محزز سامین قاتل بدرو کی ایک اور نئی قس کے ساتھ میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی تو آئیے کلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف ٹھیک وہ لوگ پرانی قبروں سے انسانی ہڈیاں نکال رہے تھے سپائیوں کو گرین سکنل دیکھ کر میں اور عبداللہ دیوار پھلان کر اندر داخل ہوئے اور ہاتھ اٹھا لو تمہارا گھیل ختم ہو گیا کہتے ہوئے ہتھیار ان پر سیدھے تان لیے سپائی ہر طرف سے گھیر چکے تھے ایک نے بیلچے سے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن عبداللہ اس پر قابو پا چکا تھا سپائی بھی آگے بڑھ چکے تھے اور باقی دونوں کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے جب دونوں کو چہرے سے نکاب ہٹائے گئے تو جانے پہ چانے چہرے نظر آئے گاؤں کے اقیدت مندوں کی جان پیر صاحب اور ان کے استانے پہ پایا جانے والا ان کا خاصل خاص شیلہ تیسرا شک چہر سے انکسانی ہڈیاں خریدنے آیا تھا اتنے میں میں نے عبداللہ کو پشانی پر ہاتھ رکھتے اور سر پکڑ کے گرتے دیکھا بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی لیکن ٹارچ کی روشنی میں مجھے اس کے ہاتھ نیلے پڑتے نظر آئے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تیسرا شخص اپنا کام کر چکا ہے عبداللہ کو فوراں ہسپتال بجوایا اور خود واپس چوکی پہنچا وہ ساری رات پیر صاحب کو ٹرائنگ روم کی خصوصی سیر کرواتے ہوئے گزری صبح ہونے تک سب کے بیان ریکارڈ کیے جا چکے تھے پیر صاحب کا اصل نام توفیق تھا جو یہاں گاؤں میں پیر صاحب کے نام سے ہی مشہور تھے شاید گاؤں کے لوگوں نے ازراح احترام ان کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی جب ہم نے کچھ دن پہلے جرائن پیشہ افراد کی تفصیل دیکھی تو ایک توفیق نامی شخص اصلے کی سمگلنگ اور منشیات پروشٹی کے مختلف کیس میں آس پاس کے تھانوں میں مطلوب افراد کی فیرس میں شامل تھا اس شخص کی جو تشکیر موجود تھی وہ گننے ہوئے سر اور بغیر داڑی کے تھی لیکن ایک چیز جس پر میں نے گول کیا تھا وہ توفیق نامی شخص کے چہرے پر کنپٹی کے پاس ایک زخم کا نشان تھا جتن میں پیشہ صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا تھا اس دن اس کے سر پر بڑی سی پگڑی نہیں تھی اور ہمارے اچانک پہنچانے سے وہ پگڑی نہیں پہن سکے اسی وقت میں نے وہ زخم کا نشان دیکھ لیا تھا لیکن چہرے پر لمبی داڑی اور سر پر لمبی ظلفوں نے شکل ہی بدل دی تھی اب یہ صاحب کی داڑی اور سر منڈائے جا چکے تھے اور بالوں کے دھیر کے پیچھے سے پولیس کو انتہائی مطلوب توفیق کا چہرہ نکلا تھا اصل میں توفیق اس لے اور منشیات کی سمگلنگ اب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پولیس کی طرف سے اس کی گرفتاری کروانے کے لیے انعام تھا اب جو طریقہ اس شیطان صرف شخص نے ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ کسی گاؤں میں پیر بن کر ٹکانہ بنایا جائے اور لوگوں کے اندھے یقین کا فائدہ اٹھایا جائے لوگوں کے اعتقاد کو ڈال بنا کر اس نے نیا شیطانی منصوبہ بنایا توفیق اور اس کا ساتھی راتوں میں پرانی قبروں سے ہڈیاں چراتے اور انہیں بیجتے اس مقروع کام سے ملنے والا منافع منصیات پروشی سے زیادہ تھا ان ہڈیوں کو خریدنے والے بھی ایسی گھڑیا افراد ہوتے ہیں جو کہ ان پر کالا جادو کرتے یا سانسی تحقیق کے لیے ان ہڈیوں کو مہنگے داموں فروغ کرتے ہیں مسئلہ اس دن ہوا جب پہلے مقتول کو ان کے شیطانی فیل کا علم ہوا اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو خبر کرتا جالی پیر صاحب نے اس کا کام ہی تمام کر دیا قتل کے بعد پیر صاحب مقتول کے گھر گئے اور لوگوں پہستان سے نکلنے والی روح کی کہانی سنائی جو لوگوں گردن سے خون پی جاتی ہے جو کہ اصل میں پیر صاحب کا ہی کام تھا وہ زہر کی سوچ چبوتے اور کچھ ہی لمحوں میں جسم میں پھیلتا ہوا زہر انسان کو بہوشی اور بہوشی سے موت کی وادی میں لے جاتا گرفتاری کی رات عبداللہ کے ہاتھ پر بھی ایسی شی زہریلی سوچ چبوئی گئی تھی لیکن اس کو وقت پر ہنسپتال پہنچا دیا گیا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کا زہر تھا جو صاحب کی کاٹے کا ہوئے جس سے انسان کی رگوں میں خون جمنے لگتا ہے اور نظام دوران خون متاثر ہونے سے موت وقیہ ہو جاتی ہے یک کے بعد دیگرے جن اور چار لوگوں کے قتل ہوئے ان میں سے دو نوجوان انٹرنیٹ پر ویڈیوز مناتے تھے اور انٹرنیٹ پر حمد دکھانے کے لیے قبرستان کا ایک چکر لگانے گئے تھے لیکن پھر زندہ واپس نہ آ سکے چوتھا شخص اپنی والدہ کی دوائی لینے شہر جا رہا تھا لیکن یہ مجبوری ہی اس کی جان جانے کا سبب بنی جیسا کہ میں نے پہلے آج کیا کہ شہر کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ تھا جو قبرستان کے پاس سے ہو کر پکی سڑک سے ملتا تھا پانچوہ اور آخری مقتول شہر سے واپس آتا ہوئے قبرستان کے پاس روح یعنی توفیق اور فیر صاحب کی چیلے کا شکار ہوا جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں آخری قتل کو اکرام اور دوکیر نے دیکھا تھا لیکن انہوں نے توفیق کے ساتھ ہی کو قتل کرتے دیکھا تھا اور اس نے انہیں دمکا کر ساتھ ملا لیا توفیق کے لیے اکرام اور دوکیر کا قتل بھی شاید کئی بڑی بات نہ ہوتی لیکن دو پولیس سے لکاروں کا قتل بڑی تفتیش کا سبب بن سکتا تھا اور پھر گھر والوں کو تو روح کی کہانی سنائی جا سکتی تھی پر پولیس کو نہیں یہ لوگ سفید کپڑے میں آلو لپیٹ کر اس میں کانٹے چوبا کر لوگوں خود دیتے کہ اگر یہ آلو دروازے پر لٹکایا لیا جائے تو روح نہیں آئے گی برداد کے بعد یہ لوگ پتوں والی ٹہنیاں گما کر پاؤں کے نشان مٹاتے جاتے لیکن تاکہ ان کا کھرا بھی نہ مل سکے یہ دھندہ کافی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن کسی کو خبر نہ ہو ایک جرم انسان سے کئی اور جرم کرواتا اور پھر ایسی الٹی قیمتی شوری ہوتی کہ انسان کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے سب کے خلاف ایف ای آر درج ہو چکی تھی قتل کی سزا پھانسی تھی جبکہ انسانی ہڈیاں خریدنے والے گروہ کی گرفتاری کے لیے دوسرے علاقے کے تھانوں کو بھی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی گاؤں کے امام مسجد کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کیا چکا تھا اکرام اور تفیر کو مجرموں کے ساتھ دینے کے جرم میں لائن حاضر کر دیا گیا تھا اگرچہ میرے اختیار میں ہوتا تو انہیں سزنش دے کر چھوڑ دیا جاتا لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ آئندہ قانون کے رکھوالے مجرموں کے دستراست نہ بنیں اگلا دن جمعت المبارک کا تھا عبداللہ کو اسپطال سے چھٹی مل چکی تھی میں اس کے گھر پہنچا وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا مجھے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا مہاں اسے کیس کی ساری تفصیل بتا کر جلدی سے شہدیاب ہونے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آنے کی ہدایت کر کہ میں گاؤں کی جہاں میں مسجد جا پہنچا امام مسجد خطبہ دے رہے تھے خطبے گدران انہوں نے روح کی ساری کہانی کھول کر سامنے رکھی اور لوگوں کو ہدایت بھی کی کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو اتنا کمزور مت کریں کہ وہ کسی کے باتوں سے بھی بہک جائیں ایک ہفتے بعد جب دوبارہ اس گاؤں میں جانا ہوا تو عبداللہ چوکی میں موجود تھا مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور سلیوٹ کیا اور اسپیکٹر عبداللہ آپ کے گاؤں میں کوئی نئی روح تو نہیں آئی وہ ہنس پڑا نہیں سر اور کوئی نئے پیر صاحب بھی نہیں آئے اور اب آئیں گے بھی نہیں یقین ہے کہ نہیں آئیں گے جی سر میں نے گاؤں کے تمام سرکردہ افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ مقامی طور پر کچھ اصول بنائیں اور ان پر عمل کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے کیا اصول بنائیں گے گاؤں کے لوگ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص باہر سے یہاں رہنے آئے گا تو اسے سب سے پہلے چوکی پر لائے جائے گا اور اس کے ماضی کی چھاند بین کی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسا مجرم پیر بن کر لوگوں کے عقائد اور زندگیوں سے نہ کھیل سکیں اس دن وہ گاؤں چھوڑتے ہوئے میں مطمئن تھا لیکن کاش گاؤں والے یہ سب پہلے سمجھ لیتے تو شاید انہیں پانچ قیمتی جانوں کی قربانی نہ دینی پڑتی ہماری کہانی ختم ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ میں لازمیں بتائیں کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ